بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ مہاراشترہ اور بالخصوص مومبائی میں جو بھارت کا فینینشل کیپٹل ہے وہاں پر ایک جنگل رات چل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ مومبائی کی پولیس جو اپنے پروفیشنلزم کے لیے پورے بھارت میں مشہور ہے وہاں پر اس طرح کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی کہ وہاں کی شنڈے اور فڈ نویس کی سرکار کے پاس کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے وہ پولیس کو بند کر کے رکھے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دے رہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو صرف الیکشن کی فکر ہے مہاراشترہ اور مومبائی میں جو عام جنتہ ہے ان کی سیفٹی کا ان کو نہ کوئی پاسو لحاظ ہے نہ اس کا کوئی پروگرام ہے ان کے پاس اور ایک تین مرتبہ کے ملے اور جو خود ان کی پارٹی کے الائنس میں ہے آپ اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے جسم میں تین تین گولیاں ماری جاتی ہیں تو یہ بڑا ہی دردناک افسوسناک اور شنڈے اور بی جے پی سرکار کی سراسر ناکامی ہے یہ اور اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے آپ یہ دوسری ہتھیا ہو گئی ہے ان کے الائنس کے پارٹنر کی جب آپ اپنے ہی گھٹ کے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں اور معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مرہوم ایکس ایمیلے صاحب نے بابا صدیقی صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کو تھرٹ ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں پروائٹ کرے تو یہ کمپلیٹ پولیٹیکل فیلئر ہے لائن اڈر کا فیلئر ہے اور یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کی موجودہ سرکار اس کانسپریسی کو انریبل کرنا چاہے گی یا کر سکے گی اور چناؤ کے سامنے این چناؤ کے سامنے اس طرح کی حتیہ ایک سینئر لیڈر کی ہوتی ہے تو یقیناً اس کا جنتہ اس کا خیمی ازا وہاں کی سرکار کو بھگت نہ پڑے گا اور افسوس کی ہے کہ خیمی ازا عام جنتہ بھگت رہی ہے کیونکہ ان کو صرف پولیٹیکل منپلیشن جوڑ توڑ کی رادنیتی سے شنڈے اور فٹنبیس کی سرکار کو مطلب ہے وہ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہاں کی جنتہ وہاں کے لوگ کتنا اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتے ہیں تو یقیناً یہ یہ جنتہ مہاراشتہ کی جنتہ ان کو سبق سکھائے گی کیونکہ اس طرح دن کوئی گاڑی کے خریب آ کر تین تین گولیاں چلا دیتا ہے بابا صدیقی کے اوپر اور انہوں نے تھالیہ دنوں میں معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے تو یہ ممبئی کے لیے جو بھارت کا ایک فینینشل کیپیٹل ہے یہ میسیجنگ جو ہو رہی ہے بہت غلط میسیجنگ جا رہا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری میری نظر میں وہاں کی سرکار پیاد ہوتی ہے اور یقیناً یہ آنے والے چناؤں میں لائن آرڈر کا مسئلہ اور ان کا سیلیکٹیو خانون کا استعمال یا پھر آنکھیں بند کر لینا ان لوگوں کے خلاف جو خانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو گالی دیتے ہیں جو ہنسا کی بات کرتے ہیں جو دھرم سنصد کر گیا لیتے ہیں کوئی سرکار کوئی کام ہی نہیں کر رہے اسے کوئی اپنی چمڑی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہی حالات پیدا ہونے والے ہیں مہاراشتہ میں اور اس کا خیمیعظہ بگتنا پڑے گا بدان سفا کے چناؤں میں